اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سلوہ خیریت سے انہوں گے آج کا ہمارا بیان ہے مولانا رومی اور شمس تبریز کے بارے میں مولانا تارک جیمیل صاحب کی زبانی یہ بیان سنتے ہیں ترکی انگلینڈ ہماری جماعت گئی تھی تو میں کونیاں گیا وہاں ہماری تشکیل نہیں تھی لیکن میں نے کہا وہاں مولانا روم کے دربار پہ حاضری دینی تو وہاں سے نو سو پیلمیٹر دور تھا تو ہم فلائٹ لے کر گئے دنیا میں پہلا مزار دیکھا جہاں ٹکڑ لگا ہوا تھا بیس لیرہ بیس لیرہ کا مطلب کوئی نو سو روپیہ پینتالیس روپیہ کا لیرہ تھا بھی جب ہم گئے تو دنیا کا واحد دربار دیکھا مزار دیکھا جہاں ٹکڑ لگا ہوا تھا اتنے لوگ آتے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ غیر مسلم زیادہ تھے مسلمان کم تھے عورتیں مرد وہاں کھڑے ہوتے ہیں باقاعدہ ان کی جوٹی ہے کہ وہ چونکہ ہمارے مغرب کی عورتیں ہوتی ہیں بیچاری بہت مختصر لباس ہوتا ہے تو ان کو وہ دیتی ہیں پورا عبایا دیتے ہیں وہ عبایا پہن کے جاتی ہیں سر سکارف پہن کے جاتی ہیں پھر دوسری طرف سے نکلتی ہیں تو اتار کر ان کے حوالے کر دیتی ہیں تو انہوں نے ترکی والوں نے اچھی خاصی کمائی بنائی ہوئی ہے تو وہاں حاضر ہوئی تو مجھے یہ شیریا شمز دبریز بھی ساتھ ہی ان کی غبر ساتھ ہے وہاں بھی ہمیں لے گئے مولانا روم بڑے بڑے علم والے تھے لیکن وہ خوش کے علم تھا جس میں کوئی معرفت کی چاشنی نہیں تھی سوز و ساز نہیں تھا سوز و گداز نہیں تھا عشق و محبہ نہیں تھی خالی قیلو قال تھا جیسے آج قیلو قال نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا مسجد سے بھی نفرت کی وہ ہوا چلی کہ فرقہ واریت کی آگ ایسی بھڑ کی کہ روزانہ لاشے گر رہے ہیں نہ مارنے والے کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں نہ مرنے والے کو پتا ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ممبر پر بیٹھنے والے کو اللہ کا نہیں پتا اس کے اللہ کا رسول کا نہیں پتا اس نے یہ اخاص اور میرے برے صغیر میں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے مسافہ بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑتے انتہا ہو گئی ہے نفرت کی تو مولانا روم بھی کچھ ایسے ہی تھے مل ایسے سمراجین کوئی فرقہ وادیہ دوالے تھے منطق فلسفہ کے بادشاہ تھے تو مسجد میں ہوس کے کنارے بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے اور ان کی کتابوں کا ڈھیر کلمی کتابیں وہ سامنے رکھا ہوا تھے تو شمس تبریز آگئے ننگے پاؤں دہاتی شکل لگتا تھا یہ تو کوئی انپڑ جٹ آدمی تو آ کر انہوں نے بڑے بھولپن سے کہا مولی صاحب این چیست یہ کیا ہے تو مولانا روم نے یوں دیکھا تو بڑے تکبر سے کہا این آہست کہ تُو نمی دانی بھائی یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا تُو چٹا انپڑ میں تجھے کیا بتاؤں یہ کیا ہے وہ یہ ایک دم آگے بڑھے وہ کتابوں کو جو یوں تھکا دیا وہ ساری ہوس میں جا گری اب وہ زمانہ پریس کا تو تھا نہیں بھی چلو دو چار ہور لے گیا جا وہ تیرا بیڑا غرق و بدبخت وہ تُو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کرتے تو شمس تفریز مسکر آئے اور ہوس میں اترے اور یوں ساری کتابیں خوشک نکال کے باہر رکھتے ایک کاغذ نہیں بھیگا ہوا یہ کراماتِ علیاء ہے بھولو نا روم یہ چیز یہ کیا ہے تو انہوں نے مسکر آکے کہا یہ آئست کہ تُو نمیدانی یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا باز پھر مولوی روم مولانا روم بن گئے انہیں فلسوے بھی بھول گئے اس کو ہمارے شاعر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے یہ ہماری زبان کی شاعری ہے سرائکی کی مذہب قصہ تھا آپ کو سنایا دیا کہتے ہیں نیکی کا تکبر ایسے کہ تکبر سے کئی کنات زیادہ بڑا ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے تکبر سے محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ علیہ وسلم